نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیوز یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے مان سن کا اثر پیاج کے باؤں میں صدار آنے والے دنوں میں کیا رہیں گے پیاج کے باؤں اس پر کریں گے وستار سے چرچہ جیہاں دوستو مان سن کے آگمن کے ساتھی پیاج کے باؤں میں صدار دیکھنے کو مل رہا ہے جیہاں دوستو جانکاروں کا کہنے ہے کہ پیاج کے باؤں میں آنے والے دنوں میں اچھا خاصا صدار ہو سکتا ہے جانکاروں کے مانے تو اگس تک پیاج کے باؤں تھوک میں پچاس روپے پرتی کلو کے آس پاس جا سکتے ہیں جیہاں دوستو جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس کا اندازہ اپریل میں لگ گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ اپریل میں اس سال ہوئی بے حد باری سے کئی راجوں میں پسل باری ماترہ میں سڑ گیا مہاراشتر مدہ پردیس راستان میں کی پیاج پسل کو باری نقصان ہوا سرکار نے تین لاکھ ٹن کا رجرو رکھا ہے یعنی سرکار نے پیاج کا رجرو رکھا ہے لیکن جانکاروں اور سرکاری ریپورٹ کی مانے تو رجرو کی عبدی یعنی چار سے چھے مہینے کے بیچ سرکار کو اپنا پیاج بیچنا پڑے گا یعنی جو اپریل میں سٹوک سرکار نے کیا تھا اس کو اگس سے پہلے سرکار کو اپنا سٹوک قتم کرنا پڑے گا آنتہ پیاج پوری طرح نسٹ ہو جائے گا ایسے میں آنے والے دنوں میں پیاج کے باؤ میں اچھے خاصی صدار ہونے کی آنمان جتائے جا رہے ہیں جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس بار اکٹوبر تک پیاج کے باؤ سو روپے پرتکلوں کے آس پاس بھی جا سکتے ہیں کسان بھائیو یہ سب جانکار اپنا آنمان بتا رہے ہیں اپنی پسل بیچنے ویسٹور رکھنے کا نینے اپنے ویق سے لیں پسل بیچنے سے پہلے منڈی میں باؤ کا پتہ عوشیہ کر لیں آلانکہ آنے والے دنوں میں پیاج کے باؤ میں اچھے خاصی تیجی بننے کی سمباؤنیں جتائی جا رہی ہیں دنے والے